آج کی سٹوری ہے سلینہ کی سلینہ کے درندے باپ نے کچھ پیسوں کے لئے اپنی بیٹی کو ایک مونسٹر کو بیس دیا پھر اس مونسٹر نے کیسے سلینہ کے جسم کے ساتھ خیلا یہی ہم آج کی مووی میں دیکھنے والے ہیں مووی کا نام ہے سلینہ's gold یہ کہانی ہے ورلڈ وار ٹو کے بعد کی جب جپان اور امریکہ کے بیچ کی لڑائی ختم ہو گئی تھی اور وہ اپنے اپنے لوگوں اور سینیکوں کو واپس کیمپ میں بلانے لگے تھے تو سمیہ ہے 1942 کا اور دیس ہے فلیپنز شروعات میں ہم یونگ نام کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو اپنی بیٹی سلینہ کو زبردستی گھزیٹتے ہوئے ایک گاؤں کے اندر لے جارہا تھا یہی ہم نوٹس کرتے ہیں کہ گاؤں کے بہت سارے لوگ گاؤں چھوڑ کر ریفیجیز کیمپ میں جا رہے تھے آگے راستے میں یونگ کی ملاقات ایک دیسی ٹھیکے پر اپنے کچھ دوستوں سے ہوتی ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یونگ نے ان سب سے ادھاری لے رکھی ہے جس کے بعد یونگ انہیں سمجھاتا ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں وہ ان کے پیسے چکا دے گا کیونکہ وہ اپنی بیٹی کو ٹی ایگو نام کے آدمی کو بیچنے جارہا تھا ٹی ایگو ندی کے پار اور گاؤں سے کافی دوری پر رہتا تھا ٹی ایگو کی پروپرٹی میں پہنچتے ہی ان دونوں کی ملاقات سب سے پہلے میرانڈا اور اس کی بیٹی جوئی سے ہوتی ہے جوئی کی حالت دیکھ کر سلینا بھی سمجھ گئی تھی کہ ٹی ایگو ایک جانور ہے جس نے جوئی کے ساتھ زبردستی کی تھی میں آپ کو بتا دوں کہ ٹی ایگو لوگوں کو ہائی ریٹ پر ادھار دینے کا کام کرتا ہے اور گریب ہونے کے قارن وہ اس کا کرز ادھار نہیں پاتے تو ٹی ایگو ان سے ادھاری ختم کرنے کے لیے ان کی بیٹی یا پتنی کی ڈیل کرتا ہے ٹی ایگو کے گھر کے باہر ایک اندھا لڑکا ڈومینک بھی کام کر رہا تھا جس کی کہانی ہم آگے جانیں گے اب یونگ سلینا کو ٹی ایگو کے پاس لاتا ہے جہاں ٹی ایگو ایک عورت کو ٹھگ رہا تھا وہی سلینا کو دیکھ کر ٹی ایگو کی نیت بگڑ جاتی ہے اور وہ عجیب طریقے سے سلینا کو اسمیل کر کے اسے اپنی جوان سے چاتنے لگتا ہے یہ سب دیکھ کر یونگ بھی بہت خوش تھا پتہ نہیں کہ ایسا باپ ہے جس نے سراب کی ادھاری چکانے کے لیے اپنی بیٹی کو ہی بیچ دیا یونگ کے جانے کے بعد ٹی ایگو سلینا کے کپرے اتروا کر اپنے سامنے ہی اسے نہانے کو بولتا ہے سلینا کافی ڈری ہوئی تھی اس وجہ سے ٹی ایگو کی بات مان کر وہ اپنے جسم کو ٹی ایگو کے اکوڈنگ ساف کرنے لگتی ہے سلینا کا جسم دیکھ ٹی ایگو کا ہاتھیار بھی جنگ کے لیے تیار ہو گیا تھا پر ابھی ٹی ایگو خود کو کسی طرح روک لیتا ہے اب جس پانی سے سلینا نہ ہا رہی تھی وہ سدھا ڈومینک پر ہی گیر رہا تھا کیونکہ ڈومینک ان کے باتروم کے نیچے ہی سوتا ہے رات میں ہم یونگ کو اس کے بیورے دوستوں کے ساتھ دیکھتے ہیں جو بیٹی کو بیچ کر مست دارو پارٹی کر کے بہت خود تھا ادھر ٹی ایگو سلینا کو بیٹ پر آنے کے لیے بولتا ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا پر سلینا نہیں مانتی ہے تب ٹی ایگو سلینا کو مار پیٹ کر بیٹ پر لے آتا ہے پہلے ٹی ایگو سلینا کے موں میں اپنے ایک اونگلی ڈال کر اس کی اونگلی کو چوسنے کو بولتا ہے جس کے بعد وہ سلینا کی بوٹی پر مسالے ڈال کر ان مسالوں کے ساتھ سلینا کی بوٹی کو ٹیسٹ کرنے لگتا ہے جس سے ٹی ایگو کا ہتھیار بھی جنگ کے لیے پوری طرح سے تیار ہو گیا تھا تو وہ سلینا کے پیروں کے بھی ستھوڑی جگہ بناتا ہے اور اس کے اوپر آتا ہے یہ سب سلینا کے لیے بہت ہی پینفول تھا کیونکہ یہ اس کا پہلی بار ہے تو درد میں ہونے کے باوجود وہ ٹی ایگو کے کہنے پر کچھ ایروٹک سلینگز بولنے لگتی ہے جسے سنکر ٹی ایگو اپنی ہتھیار کی ساری گولیا دھرہ دھر فائر کر دیتا ہے تو جنگ جیت جانے کے بعد ٹی ایگو سو گیا تھا پر سلینا وہاں سے بھاگ کر اپنے پیتا یونگ کے پاس جاتی ہے لیکن یونگ سلینا کو اپنے گھر سے باہر نکال کر گیٹ بند کر دیتا ہے سلینا بھی سمجھ گئے تھی کہ ٹی ایگو سے بڑا مونسٹر تو اس کا پتا ہے تو وہ واپس ٹی ایگو کے گھر آتی ہے جہاں نیچے اسے ڈومینک ملتا ہے جو ابھی ابھی ٹی ایگو کو دودھ پلا کر آیا تھا سلینا اس سے پوچھتی ہے کہ وہ یہاں پر کیسے فسا کیا وہ ٹی ایگو کا بیٹا ہے یا اس نے اسے بھی گودھ لیا ہے پر سلینا کے سوالوں کا جواب ڈومینک نہیں دیتا تو سلینا اوپر جا کر ٹی ایگو سے دور زمین پر سو جاتی ہے اگلے دن کی صبح میں سلینا دیکھتی ہے کہ ٹی ایگو ڈومینک کو بہت بری طریقے سے مار رہا تھا کیونکہ ڈومینک نے مرگیوں کو دانا نہیں ڈالا ہوتا سلینا کو ٹی ایگو پر گصہ تو آتا ہے پر وہ کچھ کر نہیں سکتی دوپور میں سلینا لنچ بناتی ہے اور لنچ کرتے ٹائم ٹی ایگو سلینا کو پاس بلا کر اس کی جیل میں اپنی ایک انگلی کو ڈالتے ہوئے اس کے جیل کا میٹھا پانی ٹی ایسٹ کرنے لگتا ہے جو کہ ٹی ایگو کو بہت پسند آیا تھا اب سب لنچ کرنے والے تھے پر ٹی ایگو صرف سلینا کو ڈائننگ ٹی بل پر بیٹھنے کو بولتا ہے کیونکہ ڈومینک صرف اس کا نو کرتا ہے ڈومینک کو بھی بس کھانے سے ہی مطلب تھا کیونکہ اسے پتا ہے کہ جس آدمی کے ساتھ وہ رہ رہا ہے وہ اسے کھانا دے رہا ہے وہی اس کے لئے بہت ہے اب کھانا کھاتے ٹائم ٹی ایگو ٹی بل کے نیچے سے اپنی پیر کی انگلیوں سے سلینا کے جھیل کا پانی نکلنے لگتا ہے اس سے سلینا کافی انکمفرٹیول تھی اور وہ ٹھیک سے کھانا تک نہیں کھا پاتی لیکن اس میں ٹی ایگو کو بہت مزا آ رہا تھا کھانا کھانے کے بعد ٹی ایگو اپنے سستے جگار سے لوگوں سے ملی سونے کے چیزوں کو پگھلا کر سونے کی بسکوٹ میں بدلتا ہے یہی ہم دیکھ پاتے ہیں کہ ٹی ایگو کے پاس کافی سارا کیرس اور سونے کا بسکوٹ ہے وہی گھر کے بار سلینا ڈومینک کے ساتھ کھیت میں کام کر رہی تھی جہاں اسے ڈومینک بتاتا ہے کہ وہ ٹی ایگو کا بیٹا نہیں ہے اسے بھی اس کے پیرنس نے کرز کے بدلے میں ٹی ایگو کو بیچ دیا تھا تب ہی وہاں میرانڈا ٹی ایگو کے پاس سونے کے چین کو بیچنے آئے تھی اس چین کے بدلے ٹی ایگو میرانڈا کو بہت ہی کم پیسے دیتا ہے اب میرانڈا کو پیسو کی ضرورت تھی تو وہ ٹی ایگو سے اُدھار مانگنے لگتی ہے جس کے بعد ٹی ایگو اسے کچھ اور پیسے دیتا ہے اور ان پیسو کے بدلے وہ میرانڈا سے اس کی دوسری بیٹی کو اس کے پاس بھیجنے کو بولتا ہے یہ ساری باتیں سیلینا بھی سن کے سمجھ جاتی ہے کہ اگر اس نے ٹی ایگو کے ساتھ کوپریٹ نہیں کیا تو اس کی حالت بھی ڈومینک کی ہی طرح ہوگی اور اس کی جگہ پر کوئی اور لرکی آ جائے گی اس کے بعد سیلینا اپنی مرضی سے ٹی ایگو کے ساتھ نہ آنے جاتی ہے اور نہ آتے ہوئے وہ ٹی ایگو کے لولی پپ کو چوسنے لگتی ہے ٹی ایگو بھی سیلینا کے کوپریٹ کرنے سے کافی خوز تھا اور وہ سیلینا کو اپنے گھنے پا بیٹھا کر اسے ایک خوبصورت منزل کی اور لے جاتا ہے جس میں ٹی ایگو کو بھی بہت مزا آیا تھا ہیت میں کام کرتے ہوئے ٹی ایگو سیلینا کو پیسو کی طاقت کی بارے میں بتاتا ہے کہ کیسے وہ پیسو کا استعمال کر کے سب پر راج کرتا ہے لیکن سیلینا کو لگتا ہے کہ اتنا سب پا کر بھی ٹی ایگو خوش نہیں ہے کیونکہ جب بھی وہ اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتا ہے تو اس کی فیلنگ اس کے اندر سے نہیں آتی فیلنگ والی بات کو ٹی ایگو بھی سمجھ نہیں پاتا پر جب سیلینا پورے دل سے ٹی ایگو کو لپ ٹو لپ کس کرتی ہے تب ٹی ایگو اپنے اندر کی فیلنگ کو محسوس کر پاتا ہے اور اب دونوں خیت میں ہی شروع ہو گئے تھے سیلینا ٹی ایگو کے کپرے اتار کر اس کے چیز پر کس کر رہے تھی کہ تب ہی وہاں سے ایک پلین گزرتا ہے جو پورے دیش میں ایک آزادی کے پرچے بات رہا تھا وہ دونوں بھی اس نوٹس کو پڑتے ہیں جسے انہیں پتا چلتا ہے کہ جنگ اب ختم ہو چکی ہے اور وہ اب کسی بھی دیش میں جانے کے لیے آجاد ہے یہ پرکر سیلینا بہت خوش تھی اور اچانک سے بارز بھی آ جاتی ہے جس کے بعد سیلینا کا اور موڈ بن جاتا ہے تو جو کام اس نے ٹی ایگو کے ساتھ شروع کیا تھا وہ اسے ختم کرنے میں لگ جاتی ہے ٹی ایگو بھی سیلینا کے اندر کی اتیجنا کو دیکھ کر کافی خوش تھا اور وہ سیلینا کو کھیت میں ہی اپنے گھورے پر بیٹھا کر دور آنے لگتا ہے تو اس بار سیلینا بھی اس سوہانے سفر کو انجوئے کرتی ہے اب رات میں جب سیلینا ٹی ایگو کو پیار سے دور پلا رہی تھی تو سیلینا کی سیوہ دیکھ کر ٹی ایگو اسے مہنگا لوکیٹ گفت دیتا ہے جسے پاکٹ سیلینا بھی خوش ہو جاتی ہے اور اب وہ ٹی ایگو کے بگل میں ہی اسے گھڑے لگا کر سونے بھی لگی تھی اگلے دن ٹی ایگو سیلینا کو سوپنگ پر لے جاتے اور واپس آتے ہوئے وہ دیسی ٹھیکے پر رکھتے ہیں جہاں یونگ بھی اپنے بیورے دوستوں کے ساتھ تھا گاؤ کے لگ بگ آدھے لوگ ریفیجیوز کیم میں چلے گئے تھے پر یہ لوگ یہی ہیں کیونکہ وہ اپنا دیس چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے وہیں ٹھیکے کی مالکین سیلینا کو میرانڈا کی بیٹی کی حالت بتا کر اسے سافدھان کرتی ہے کہ وہ آگ سے کھیل رہی ہے پر سیلینا کو پتا ہے کہ اگر اسے سروائیو کرنا ہے تو اسے ٹی ایگو کو ہمیشہ خوش رکھنا ہوگا اب رات میں ٹی ایگو نسے کی حالت میں گھر لوڑتا ہے تو ٹی ایگو کے سو جانے پر سیلینا علمانی کی چاہ بھی چورا کر ٹی ایگو کے جمع کی ہوئے پیسے اور سونے کے بسکوٹ کو دیکھتی ہے پر وہ ان کی بیچ میں سے صرف ایک چین چورا تھی ہے جو کہ اس کی ماں کی تھی اب سیلینا کو اپنی ماں کی یاد آ رہی تھی جس سے میں پتا چلتا ہے کہ یونگ سیلینا کی ماں کو کافی مارا کرتا تھا جس سے تنگ آ کر انہوں نے خود کو فانسی لگا کر اپنی جان دے دی پریزن میں سیلینا نہانے کے بعد ڈومینک سے مننے جاتی ہے تب ڈومینک اسے بتاتا ہے کہ جب وہ یہاں سے بھاگ رہا تھا تب اسے ٹی ایگو کے آدمیوں نے پکڑ لیا جس کے بعد ٹی ایگو نے ایک گرم روڈ کی مدد سے اس کی آنکھیں فور دی تاکہ وہ کبھی بھی یہاں سے بھاگنے کی نہ سوچیں ڈومینک کی حالت تو سیلینا سے بھی خراب تھی اس لئے وہ اسے گلے لگا کر اس کا درد کم کرنے کی کوزیز کرتی ہے پر ڈومینک کسی سے بھی ایموشنالی نہیں جھلنا چاہتا کیونکہ اس نے کبھی بھی ایک عورت سے بات تک نہیں کی ہوتی ہے جس کے بعد سیلینا اسے اپنے جسم کو چھونے کو بولتی ہے تاکہ ڈومینک بھی اپنی زندگی میں کم سے کم ایک بار خوشی محسوس کر سکے تو سب سے پہلے سیلینا اسے اپنے ملائم سندروں کو ٹیسٹ کرواتی ہے جس سے ڈومینک کا ہاتھیار بھی جنگ پر جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس کے بعد سیلینا ڈومینک کی انگلیوں کو اپنے جیل کا راستہ دکھا کر اس کے جیل کے میٹھے پانی کو محسوس کرنے کو بولتی ہے اور وہ خود بھی اپنے ہاتھوں سے ڈومینک کی ہاتھیار کو چلا رہی تھی اور جلد ہی ڈومینک کی ہاتھیار کا باروت سیلینا کے ہاتھ پر نکل جاتا ہے تب سیلینا اسے کہتی ہے کہ اگلی بار تم اپنا ہاتھیار میری جیل میں چلانا اگلے دن کی صبح بھی ٹیگو نسے میں ہی تھا تو سیلینا کپرے دھونے ندی کے پاس آتی ہے اور جب وہ کپرے دھو رہے تھی تو وہاں جوئی آتی ہے اسے دیکھ ہم سمجھ پا رہے تھے کہ ٹیگو نے جو اس کے ساتھ کیا ہے اس کی وجہ سے وہ mentally dead ہو گئی ہے سیلینا اس کی مدد کرنے کی سوچی رہے تھی کہ تب ہی میرانڈا وہاں آ کر اپنی بیٹی کو واپس لے کر چلی جاتی ہے اب گھر آنے پر وہ دیکھتی ہے کہ ٹیگو ڈومینک کی پٹائی کر رہا ہے کیونکہ ٹیگو کو لگتا ہے کہ اس کے علماری کے اندر سے جویلیٹی ڈومینک نے ہی چُڑائے ہیں یہ دیکھ کر سیلینا ٹیگو کو ایک بہت ہی بارہ خنجر پکڑا کر ڈومینک کو جان سے مارنے کے لئے بولتی ہے کیونکہ جس طرح ٹیگو ڈومینک کو مار رہا تھا اس سے ڈومینک مر ہی جاتا ہے اب ٹیگو کا گصہ سانت کرنے کے لئے سیلینا اپنے کپرے اتار کر دودھ کا بطل لے کر ٹیگو کے پاس آتی ہے جس کے بعد ٹیگو سیلینا کو اپنے گھورے پر بیٹھا کر اپنا فرسٹیشن نکالنے لگتا ہے رات میں جب ٹیگو سویا ہوا تھا تبہ گائل سینک ڈومینک پر حملہ کرنے آتا ہے پر سیلینا اس سینک کو مار کر ڈومینک کی جان بچا لیتی ہے یہ بات جب ڈومینک کو پتا چلتا ہے تو وہ سیلینا سے اپنی انتیم اچھا ظاہر کرتا ہے کہ اس سے مرنے سے پہلے ایک بار اپنے گھورے کو کسی لڑکی کی گفہ میں لے جانا ہے پھر کیا تھا سیلینا اپنے پیر کو کھول کر ڈومینک کے گھورے کو گفہ کا راستہ دکھاتی ہے جس کے بعد سیلینا کے جھیل کا میٹھا پانی پینے کے بعد ڈومینک کی ساری چھائے پوری ہو گئی تھی اگلی صبح وہ دونوں ٹیگو کے سارے جنگل میں جا کر اس سینک کی بوڈی کو آگ لگا دیتے ہیں تاکہ وہ کسی مصیبت میں نہ فسے اور گھار آنے پر ٹیگو لنچ کرتے ہوئے واپس سے سیلینا کی جھیل کے پانی کو اپنے پیر کی اُنگلیوں سے چھوٹا ہے پر اس بار سیلینا اس چیز کو انجوئے کرتی ہے جسے دیکھ کر ٹیگو بھی کافی خوش تھا اس کے بعد ٹیگو باہر گھومنے جاتا ہے جہاں اسے میرانڈا ملتی ہے تو وہ اسے کچھ پیسے دیتا ہے تاکہ وہ جوئی کا خیال رکھ سکے یہ دیکھ ہم ایزلی سمجھ باتے ہیں کہ ٹیگو ایک مونسٹر ہے پر اسے اپنی گلتیوں کا پستاوا بھی ہے آگے وہ دیکھ سی ٹھیکے پر جا کر سب کے ساتھ مل کر دارو پینے لگتا ہے ادھر گھر پر سیلینا اور ڈومینک نے اپنا اپنا سمان اور ٹیگو کے سارے پیسے لے کر بھاگنے کی پوری تیاری کر لی تھی اب رات ہو چکی تھی اور ٹیگو نسے میں تھا تو وہ یونگ کو بتا دیتا ہے کہ سیلینا اس کے ساتھ خوش ہے اور وہ اس سے سادھی کرے گا تب یونگ ٹیگو کو بتاتا ہے کہ سیلینا اس کی بیٹی نہیں ہے ان فیکت وہ کبھی بھی باپ بن ہی نہیں سکتا دراصل ہوا یہ تھا کہ ٹیگو نے یونگ کی وائف یعنی سیلینا کی ماں کے ساتھ زبردستی کی تھی کیونکہ یونگ نے اپنا ادھار نہیں چکایا تھا مطلب سیلینا ٹیگو کی بیٹی تھی یہ سنکر ٹیگو وہیں روڈ پر گیر جاتا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ہی سیکسویل فینٹیس پوری کر رہا تھا پڑیونگ ٹیگو کو چرہتے اور ہنستے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے ادھار گھر پر واپس سے سیلینا ڈومینک کے گھورے کی سواری کر رہی تھی تب ہی وہاں ٹیگو آ جاتا ہے اور انہیں ایسے دیکھ کر وہ ڈومینک کو مارنے بڑھتا ہے کہ تب ہی سیلینا ٹیگو کے دل میں خنجر گھوسا کر اس کی جان لے لیتی ہے جس کے بعد وہ دونوں اپنا سامان لے کر گاؤں سے باہر چلے گئے تھے اب صوبہ میں سیلینا آدھے پیسے ڈومینک کو دے اسے چھوڑ کر اپنی آزاد زندگی جینے چلی جاتی ہے ڈومینک بھی پیسے اور سامان لے کر باقی گاؤں والوں کے ساتھ ریفیجز کیم کی اور نکل جاتا ہے تو دیکھا آپ نے بڑے کام کا ہمیں سب برا نتیزہ ہی ہوتا ہے یہی مورل ویلو سیخاتے ہوئے یہ مووی یہیں ختم ہو جاتی ہے مووی ڈانور کرنی ہے تو ڈسکرپسن سے ٹیلیگرام گروپ جوئن کریں اور ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں مووی ڈسکرپسن سے ٹیلیگرام گروپ جوئن کریں